امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے 45 کلومیٹر کی حدود کے اندر اندر وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے باہر کہیں ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو پمیشن لینا پڑے گی پاکستان کے طرف سے بھی جوابی رد عمل آیا ہے زابط اخلاق تیار کیا گیا ہے پاکستانی پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کے لیے بھی اور سوال اس سے جوڑا ہمارا یہ ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں کے خلاف امریکی فیصلے کیا ہم امریکہ کو رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہے بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بارے طلبات جو ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے اگر وقت ہوتا ہے تو میں ضرور بیان کرتا کہ کیا لسٹ آف بٹریل ہے کہ امریکہ نے کہاں کہاں ہمیں دھوکہ دیا کہاں کہاں ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے وہ چاہے نائنٹین سیونٹی ون کا جو ہے دھاکہ ڈبیکل ہے کشمیر کے اوپر خاموشی ہے ایک نہیں ہے سینکڑوں مثالے میں آپ کو دے سکتا ہوں ہماری سکسیسیو حکومتوں نے امریکہ کی خصیہ برداری ان کے خوش آمد میں اتنا وقت ضائع کر دیا کہ ہم کہیں کہ نہیں رہے ہیں ہمیں کہیں کا چھوڑا نہیں ہے انہوں نے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے خاجہ عصب جس کی اب میرے دل میں کوئی بہت زیادہ عزت نہیں جب سے انہوں نے میڈیا کے بارے میں بیان دیا ہے لیکن انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے پہلی دفعہ تلخ لہجے میں گفتو کر کے امریکنز کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ don't take us easy اس کے بعد ٹرمپ انظامیہ نے جو ہمیں ڈرانے کے لئے اقدامات کی ہے جس طرح کی اوپر نیچے بیانات آئے جس طرح کی اوپر نیچے ویزیٹیشن آئی انڈیا میں وہاں سے بیانات جاری ہوئے اس سب نے پھر مجبور کر دیا پاکستان کی حکومت کو کہ آپ بھی ایک ٹف سٹینڈ لے اب یہ جو بات ہے انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کی 45 کلومیٹرز کے اندر اندر رسٹکٹ کر دی ہے تکہ سا جواب اگلے ہی دن ان کو پاکستان کی طرف سے کیا ہے کہ امریکہ کی بھی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ 45 کلومیٹر کے اندر اندر رہیں گے اس کے باہر نہیں جا سکتے ساتھ ہی وضاحت آگئی ہے وہاں سے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد وہاں سے آئے وضاحت کہ وہ تو پرانی بات تھی پرانے جب تعلقات ہمارے کشیدہ تھے اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ زبان ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جرت سے آپ بات کر کے اپنا موقع اختیار کریں اور پھر اس کو پر ڈڑ جائیں امریکن سے زیادہ بزدل قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جن کا ٹوٹل فیتھ جو ہے وہ اپنے جہازوں پر اپنے تیاروں پر ہم اس پوزشن میں ہیں کہ ہم رد عمل دے امریکہ کو اگر ہم نہیں دیں گے ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں میرے خیال سے یہ اب جو پینترہ ہم نے بدلا ہے اللہ کرے کہ ہماری حکومت کو ہماری لیڈرشپ کو اس کو پر کھڑا لینے کی طرح کی ضرورت ہے آسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کی صورتحال کے مطابق پاکستان نے جس طرح سے آنکھیں دکھائی ہیں اور اگلے ہی لمحے میں اپنا بھی ذابطہ اخلاق سامنے رکھ دیا ہے امریکی صفارتکاروں کے لیے ٹھیک کیا ہم اس پوزشن میں ہیں امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی دیکھئے میں سلیم بخاری صاحب سے سو فیصد متفق ہوں ہماری تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جیسے ہم تابناک تاریخ کہیں بہت حظیمتیں اٹھائی ہوئی ہیں ہم نے امریکہ کا الائی بن کے لیکن اب اس وقت جو سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اب ہماری مجبوری بن چکی ہے سٹینڈ لینا امریکہ کے سامنے کیونکہ enough is enough والی بات ہے اور اسی تناظر میں اب ٹرمپ انتظامیہ کو باور کرایا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اب do more نہیں ہوگا اب no more ہے ہماری طرف سے اور do more اگر کرنا ہے کہنے سے کہیں زیادہ کرنے پر نہیں بلیف کرتے آپ کرنے جوزف کو ہم ابھی بھی ریسپیکٹی دے رہے ہیں آہ نہیں آپ دیکھئے یہ بظاہر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ریسپیکٹ ہو رہی ہے لیکن جس طرح سٹینیم بخاری صاحب نے پوائنٹ اٹھ کیا ہے کہ پاکستان نے بھی ویسا ہی سٹیپ لے لیا ہے امریکہ کے سفادتکاروں کے بارے میں اور یہ کال خبر چھپ چکی ہے نوائی وقت میں یہ خبر میں نکال پڑی ہے یہ دو طرفہ پابندیاں ہیں محدود کرنا ایکٹیوٹیز دونوں موالک سفادتکاروں کی یہ ایک قسم کا بڑا ٹھوس میسیج ہے اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھئے انڈیا کے جو یہاں ہائی کمیشن آفیس ہے وہاں کوئی سات آٹھ انہوں نے کلبوشن کے ساتھی دہشتگرد سفادتکاروں کے بیس میں تینات کی ہوئے تھے جب یہ پتا چلا ان کے حرکتوں کا تو پاکستان نے انہیں ڈیپورٹ کیا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اگر کوئی سفادتکار ایسی کاروائیوں میں ایسی حرکتوں میں جس سے پاکستان کے لیے کوئی نیکنامی کی بات نہیں ہوتی اگر وہ ملوث ہے مصروف ہے تو انہیں بھی اسی طرح ڈیپورٹ کرنا چاہیے جس طرح انڈیا کے دیشتگردوں کو جو سفادتکاروں کے روپ میں جاتے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا تھا بلکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا بھی کلیر ہے خیرہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہہ کے پہلے بھی اگر اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہتے تو ہم بہت کچھ ہیں اس کی امپلیمنٹیشن اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے تو اب کی پوزیشن کیا ہے پاکستان کی امریکی امداد کی بات کر لیں جوزف کی بات کر لیں اور بھی بہت سارے معاملات میں اپنے ساتھوں سلیم بخاری صاحب اور سہید آسی صاحب دونوں کی بات سے بلکل متفق ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے کہ جب بڑبیر کے اڈے ہم نے دے دی ہے لیکن جب ایوب خان نے کتاب لکھی فرنس نورٹ ماسٹرز تو اس کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ اس کے خلاف یہ ایجیٹیشن کروائی گئی اور کس طریقے سے اس کو اقتدار سے لیدہ کروائی گیا اور ظلفکار علی بھٹو کے بارے میں بھی آپ یہ تاریخ کو اگر متعلیہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس کو بھی امریکہ نے سزا دی کہ وہ اسلامی ممالے کو ایک میٹھ فارم پر کھڑک گئی لانے کی کوشش